سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تو کہنا پڑتا ہے اور حق کیا ہے وہ غدیرِ خم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے مولا علی کی زندگی کا ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں گزر تمام جنگوں میں اپنی شجار اپنی بہادری سے خود کو منبائیں جنگِ بدر میں خوشرکین کے ستر بڑے سردار مانے گئے جن میں سے آدھے امام علی نے تہتے کی جنگِ خیبر میں یہودیوں کے قلعہ کو فتح کرنے والے شیرِ خدا علی ہی تھے میدانِ جنگ میں دشمن جس علی کا نام سن کر بقائدہ خوف سے کامتے تھے ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ وہ خوشک روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے کئی اصحاب کی خواہش تھی کہ ان کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے ہو لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں دیا دنیا نے پھر وہ وقت دیکھا جب آپ امت کے خلیفہ اور امام وقت بن علی کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ ایک بار ایک شخص نے قاضی کے دربار میں حضرت علی کے خلاف شکایت کی حضرت علی اس شخص کے ساتھ قاضی کے دربار میں پہنچے تو قاضی نے کہا اے ابو الحسن آپ اپنے مدعی کے ساتھ بیٹ گئے جب مقدمے کا فیصلہ ہو چکا تو قاضی نے حضرت علی کے چہرے پر ناراضی کے آثار دیکھ کر اس کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا تم نے گفتگو کے دوران میرے مدعی کو نام لے کر بلاتے مگر مجھے گنیت کے ساتھ بلاتے حالانکہ عدل اور انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ تم مجھے بھی نام لے کر بلاتے ناظرین رمضان کی انیسویں شب اہل بیعت کے گھر میں یہ شب بھی شب آشور کی طرح عجیب تھی اس شب کی فجر میں ایک قیامت چھوٹی تھی سرزمین کوفہ میں اہل بیعت کا گھرانہ جہانِ آلم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی یہاں یتیم اور مساکین کی امیدیں تھی جو پوری کی جاتی تھے وہ علی جس نے بدر، آہد، خندق، خیبر اور منافقین اور مشرقین کے مشرقین کے خلاف اپنی تلوار کے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے آج بھی کاثر شہادت جن کی مراز سے اس کا وقت آکھو ہچا تھا عبد الرحمان ابن ملجم وہ معلوم تھا جس نے فجر کے وقت حضرت علی کے سر پر زہر میں بوجھی سلوار سے ضرب لکھا آج عدالت کے علم بردار اور حقوق انسانی کا ڈنڈورا پیٹنے والے کس طرح سے عدالت اور حقوق انسانی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ایسے آج امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں اسیروں اور مجرموں کے ساتھ جو برتاؤ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کی خبریں سن کری ہر انسان کا بدن لرس جاتا ہے اور دل دہل جاتا ہے ایک طرف قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت علی اپنے قاتل کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کر رہے تھے اسلامی تاریخ کا یہ حاکم امام وقت خلیفہ المسلمین جروں نے جنگ کے میدان میں دشمن کو بھی نہتہ ہونے پر دشمن کو بھی نہتہ ہونے پر چھوڑ دیا جروں نے عدل و انصاف کی آلہ ترین مثالیں کہیں کی جو خلیفہ وقت تھے لیکن کبھی خود پر بیعت المال کا ایک پیسہ ایک پیسہ خرچ نہیں کیا جو شجاعت اور دلیری کا پیکر تھے لیکن سادگی کا عالم یہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ روٹی کو پانی کے ساتھ گھنے یتیموں کے وارث غریبوں کے وارث مولا علی دو روز تک موت اور حیات میں کشم کشمے رہنے کے بعد اکیس رمضان رمضان کی اکیس تاریخ اکیس رمضان حضرت علی شہید اوٹ چک ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے بے شک اب بڑھتی ہوں پروگرام کی جانب اور پہلی سٹوری جو پروگرام کی پہلی سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کی اساس ہی کلمہ توحید ہے یہ ملک ایک اسلامی ایٹمی ریاست ہے ہونا کیا چاہیے تھا ناظرین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک پر حکومت کرنے والے جتنے بھی افراد آئے میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گی جتنے بھی آئے سب کی بات کرتی ہوں ان کی اولین ذمہ داری یہی ہونی چاہیے تھی یہی ہوتی کہ وہ اپنے دو حکومت میں ایسی مثالیں ایسی مثالیں قائم کرتے جن کا تذکرہ کرتے وقت لوگ کہتے کہ ہاں یہ وہ ملک ہے یہ وہ ملک ہے جو محمد کے نام پر حاصل کیا گیا جو علی کے نام پر بنایا گیا اور یہی وہ ملک ہے جس کو بنانے والے کا نام محمد علی جنا تھا محمد علی جنا تھا لیکن بدقسمتی سے اس ملک کو وہ حیثیت اور اہمیت نہیں مل سکی وہ انفرادیت نہیں مل سکی جو اس ملک کا حق تھا جو ملک محمد کے نام پر بنایا گیا علی کے نام پر بنایا گیا اور بنانے والے جنہ جن کے نام میں محمد بھی آتا ہے علی بھی آتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرو فالور تھے قائد عظم محمد علی جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا علی کے بھی جنہوں نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں دینے میں یہ تحفہ ملا تھا ہمیں جن میں ان کی انتھک محنت انتھک کوششیں تھیں بیمار تھے بیماری چھپا لی کہ لوگوں کی جو میرے ساتھ ساتھی ہیں ان کی حمد کم نہ ہو جائے اور یہاں پر دیکھیں کہ بیماری نہیں بھی ہوتی تو کہا جاتا ہے بیماری ہے تھوڑی سی ہوتی تو کہا جاتا ہے یہ ہے ملک سے محبت جو اس ملک کا حق تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ حق ملا کسی حکمران نے ہمیں دیا ان کے علاوہ اس میں قصور جہاں پر حکمرانوں کے آپ کو پتہ ہے وہاں قصور ہمارا بھی ہے عوام کا ہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے حقمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں کیا ہماری نمانگی کرنے والوں کو ہمارے مسائل ہماری ضروریات کا علم ہے بھی پہلے تو ہوتا ہے کہ علم ہونا چاہیے پھر کوئی حل نکالیں گے ان کو تو علم ہی نہیں ہے یہ وہ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں یقین جانی اکثر گردش کرتے ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی گردش کرتے ہوں گے اور خصوصا ہم تو وہ امت ہیں جن کا مولا علی ہے جن کا رسول رحمت العالمین ہے اس کے باوجود ہمارا یہ حال کیوں ہے کہ دہائیاں گزر گئیں لیکن یہ امت انسانیت کے لئے کچھ کرنے سے کاثر ہے انسانیت تو دور ہم اپنے لئے کچھ کرنے سے کاثر ہے ہم پوری دنیا کے لئے کیا کچھ کریں گے ہم اپنے ملک میں کچھ کر ہی نہیں پا رہے اس ملک کی قوم کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے ایک روٹی مل جائے کپڑا مل جائے مکان مل جائے سر ڈھاپنے کی جگہ مل جائے اس ملک کو بنے ہوئے ستر سال سے زائد ہو گئے ستر سال سوچے ذرا بھلا ہو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جنہوں نے ایٹم بوم بنا دیا ورنہ اس کے علاوہ خود بتائیے ہماری جو دنیا کی ترقی میں ہمارے ملک کی کوئی کانٹریبوشن آپ کو نظر آتی ہے کیا ہمارا ملک دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں آتا ہے ہرگز نہیں آتا آتا ہی نہیں ہے کیا ہمارے حکمرانوں کو دنیا بہترین حکمرانوں میں سے ایک تصور کرتی ہے بلکل نہیں کیا ہمارے صحت کے نظام کی کہیں تعریف کی جاتی ہے نہیں کیا ہمارے عدالتی نظام کی مثالیں دی جاتی ہیں کیا ہمارے معاشرے کو آئیڈیل معاشرہ سمجھا جاتا ہے بلکل نہیں کیا ہمارے پولس سیاسی یا سرکاری نظام کو کہیں بھی اپریشٹ کیا گیا ہو کبھی نہیں کیا ہمارے ملک کا کوئی ایک ایسا صوبہ کوئی ایک ایسا صوبہ ہے جو دنیا کے صاف صحت مند کہہ لیں امن پسند کہہ لیں ایسے صوبہ میں شامل ہوتا ہو بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں اب سوچا کہ کیوں نہیں 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 ہر چیز میں نہیں کیوں اس کی وجہ ہے نا کوئی کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم ہمیشہ مشکلات سے دو چار رہے کیا وجہ ہے کہ ہم نے آنکھ کھولی تو جمہوریت کو خطرے میں پایا آنکھ بند ہوئی تو ابھی جمہوریت کو خطرے میں دیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ساتھ تین سے چار تعلیمی نظام ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں غریب کے لیے علاج سے بہتر افسوس کے ساتھ کہوں گی غریب کے لیے علاج سے بہتر قبر ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے قانون پر متاثرین کی مدد کرنے سے زیادہ قاتلوں کا ساتھ دینے کا الزام لگتا رہا ہے انتھائی معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب باحثیت ایک قوم ہمیں تلاش کرنے ہمارے حکمرانوں کو بھی تلاش کرنے لیکن کیے تلاش ہم نے کبھی ہم نے سوال پوچھے کتنی بار پوچھے پوچھنے کے بعد کیا ہم نے جواب ملا اپنے اندر سے کیا جواب ملا ہم کر کیا رہے ہیں کس سمت میں جا رہے ہیں ہماری سمت کہاں جا رہی ہے سوچا کبھی آپ لوگوں نے ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے حکمران کہاں کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ دنیا قرآن پر تحقیق کر رہی ہے دنیا قرآن پر تحقیق کر رہی ہے دنیا ہمارے ہمارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں دنیا ہمارے خلفائے راشد دین کے طرز حکومت پر تحقیق کر رہی ہے دنیا اسلامی اقدار اسلامی قانون کی افادیت پر بحث کر رہی ہے دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں وہی جو ہمارے حکمران سار رہے ہیں ہماری نمائندی کرنے والے کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں اس قوم کی مسیحوں کی سنجیدگی کا عالم دیکھئے جس وقت پوری آپ دیکھ لیں کہ دنیا کرونا کی بابا کا علاج ڈھونڈ رہی ہے اس وقت اسی بابا پر ہونے والے اجلاس میں ایک دامات اور اصلاحات کی بجائے ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جا رہی ہے تمسکر اڑایا جا رہے ہیں تنقید بارائے تنقید کی جا رہی ہے اور اس اجلاس سے باہر آنے کے بعد ایسے بیانہ دیے جا رہے ہیں آج ہم دنیا کے سامنے ایک لطیفہ بن رہے ہیں پینک ہے ٹوٹل پینک ہے لوک ڈاؤن لگانے کے فیصلے میں بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی لوک ڈاؤن کھولنے کے فیصلے میں بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو حکومت نے بغیر اتیاطی تدابیر اختیار کیے کرونا کے اندر جھوک دیا ہے یہ بدترین جرم ہے کہ جو اس حکومت کی نالائکی نا اہلی اور ان کی نا تجربے کاری کی سزا آج کروڑوں لوگ پاکستان کے بغت رہے ہیں یہ ہیں جی ہمارے ملک پر تیس سال حکومت کرنے والے وہ افراد جو آج اپوزشن میں کروڑا کا پہلا کیس اگر میں غلط نہیں ہوں تو اچھا بیس فروری کو سامنے آیا تھا ایسا یہ اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ جو ڈاکٹر احسن اقبال صاحب ہیں ان کی انفرادی یا اجتماعی خدمات کیا تھی اس ملک کے عوام کے لیے کبھی یہ بتانا پسند کریں گے انہوں نے کیا تجاویز دی حکومت کو کرونا سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کتنا حصہ ڈالا اپنا کرونا ریلیف فنڈ میں یا انہوں نے کتنے کرن تینہ سینٹرز بنائے انہوں نے اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سیاسی کارکنوں کو کتنا موٹیویٹ کیا یہ اپنے طور پر ایسے کون سے اقدامات کیے جن کے بعد یہ اتنے مطمئن ہو کر اتنے کانفیرنس سے حکومت پر تنقید کریں اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوتا جو میں ان سے پوچھ رہی ہوں تو پھر تو یہ کانفیرنس بنتا تھا ایسا نقبال صاحب لیکن کچھ نہ کر کے اتنا کانفیرنس ایسے کانفیرنس کو میں کہتی ہوں کہ کانفیرنس نے ڈھٹائی ہے اور ڈھٹائی کا مطلب مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے ایسا نقبال صاحب اور کیا اس ببا میں اس ببا میں بھی اگر یہ پریس کانفیرنس کر رہے ہیں تو وہی لہجہ وہی بات ہیں یہ باتیں تو ایسا نقبال صاحب پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور عوام سن رہی ہے قوم بھی سن رہی ہے سارا کچھ سن رہی ہے نہیں قوم اور اللہ ان کو زندگی دے آنے والے کئی ہزار سال تک بھی ایسا نقبال صاحب کے موزے یہی سننے کو ملے گا کہ عمران خان ناہل ہے عمران خان نالائک ہے بغیرہ 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 خود ایسا نقبال صاحب کی قابلیت نے اس ملک کا کتنا بھلا کر دی آج میں بھی پوچھتی ہوں چلیں بھئی آپ قابل ہیں دوسرا نالائک ہے آپ کی نظر میں تو آپ کی قابلیت سے ہمیں کیا ملا آگے ہم ٹاپ ممالک کی لسٹ میں کہ ہماری قوم کے پاس ہمارے ملک کے پاس ایسا نقبال ہے کتنا ذہین انسان اس قوم کو کتنا فائدہ دی آپ کی ذہانت نے آپ کی اہلیت نے ایسا نقبال صاحب آجے بتا دیں میں تو ریزلٹ کی بات کروں گی کیا ریزلٹ ملا آپ لوگ کی پرفارمنس سے اس ملک کے غریب اور متوسط طبقے کو کتنا سکون ملا ایسا نقبال صاحب کی باتیں سن کر کتنے مسائل لوگوں کے حال ہو گئے ان کی گفتگو سن کر اور دوسری بات بھئی حکومت اگر آپ کی ہوتی آپ کیا کرتے اس کا جواب دیدیں کبھی اور مجھے پتہ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا ہر فرد کی ایک سوشل ریسپونسیبیلیٹی ہے اب اگر کوئی شخص خودکشی کرنا ہی چاہ رہا ہے تو اسے آپ کتنی بار بچاؤ گے جہاں آپ حکومت پر تنقید کر رہے تھے جو کہ آپ کا جمہوری حق ہے اور ایک یہی جمہوری حق ہے جو آپ کو یاد ہے باقی حقوق جائیں جہنم میں چلیں اسی حق کو استعمال اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو کم از کم عوام کی غیر ذمہ داری تو حکومت پر نہیں ڈالنی چاہیے تھی نا سن اقبال صاحب سندھ میں اگر لوگ نکل رہے ہیں احتیاط نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے اور اپنے بچوں اور بزرگوں کی زندگیوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں اور بعد میں ان کا اللہ نہ کرے جانی نقصان ہوتا ہے تو ذمہ دار وہ بھی ہیں سندھ حکومت کو برا بھلا کہنا غلط ہوگا کیونکہ قدرتی آفات اور عالمی وبا کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا صرف احتیاط ہی کی جا سکتی ہے اتنی کوشش کی جا سکتی کہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا جا سکے لیکن جب آپ کے نزدیک حالات تشویشناک ہیں سنگین ہیں پھر بھی آپ اپنا یہی انداز نہیں بھولتے ہیں اسی طرح تنقید کرتے ہیں سیاست کرنا نہ بھولے اس کے بعد آپ سیاست کرنے کا الزام دی اسی حکومت پر لگا رہے ہیں اگین آئی وٹ سے کانفیڈنس نہیں ٹھٹائی کہہ سکتے ہیں یہ اگلا بیانات دے رہی ہے دنیا میں دو طرح کی حکومتیں تھیں وہ حکومتیں جنہوں نے اس بیماری کو سنجیدگی سے لیا جنہوں نے ماہرین کی بات مانی ان کے ہاں کم سے کم نقصان ہوا اور دوسرے وہ حکمران تھے جو ہمارے حکمرانوں کی طرح بے احتیاطی کرتے رہے دیکھا جائے گا سب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اپنی تارزن دکھانے کے لیے خود کو بہادر دکھانے کے لیے انہوں نے احتیاطی تدابیر نہیں کی اور اپنے ملک کے ہزاروں لوگوں کو موت کے موں میں ڈال دیا وہ تو سب ٹھیک ہے ایسا نقبال صاحب لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا ماسک اور آپ کے گلانز کہاں ہیں احتیاطی تدابیر کا مل خود سے شروع کرنا چاہیے آپ خود سے شروع کیجئے اور دوسری بات جیسا کہ ایسا نقبال نے فرمایا کہ دنیا میں دو طرح کے حکمران تھے ایک وہ جنہوں نے کرونا کو سنجیدہ لیا اور بے احتیاطی سے پریز کیا اور دوسرے وہ جنہوں نے کرونا کو غیر سنجیدہ لیا تو لقصان اٹھایا میں آپ کی اس ادھوری بات کو ذرا مکمل کر دیتی ہوں دنیا میں دو طرح کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ دو طرح کی اپوزیشن بھی پائی جاتی ہے ایک وہ اپوزیشن جنہوں نے کرونا جیسے بابا کے پھیلنے کے بعد سیاست ایک طرف کر دی تنقید سائیڈ لائن کر دی جیسے میں اکثر کہتے ہوں کہ وہ کھڑے لائن وہ سائیڈ پہ آرزی طور پر اٹلیسٹ آرزی طور پر اقتلافات بھلا دیئے ایسے بیانہ دینے سے گریز کیا جن کا نتیجہ لاحاصل بحث کی شکل میں نکلے فائدہ نہ ہو جس کا کوئی بلکہ اپنے طور پر ملک اور عوام کے لئے موثر اقدامات کرنے کی کوشش کی حکومت کو سپورٹ کیا حکومت کے غلط فیصلوں پر صحت من تنقید کی اور اس مشکل وقت میں کسی بھی قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور حکومت کو ناکام نا اہل نکمہ ثابت کرنے سے گریز کیا اور دنیا میں اپوزیشن کے جو دوسری قسم پائی جاتی یہ ذرہ اب آپ غور سے سنیے گا وہ ایسی تھی کہ اس اپوزیشن نے کرونا جیسے خطرناک اور تشویشناک معاملے پر بھی سیاست کو پہلے رکھا سیاست سے مراد سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے موقعیں ڈھونڈے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے حکومت کو گالیاں نکالنے کا حکومت کی حوصلہ وضائی کرنے کی بجائے اس پر روزانہ اس حکومت پر روزانہ تنقید کی بلا ضرورت تنقید کی اپنے وزیر آزم کی بات سننے اور سمجھنے کی بجائے بات سننے اور سمجھنے کے بجائے اس کا مزاق بنایا یہ بات سننے کو دوران سنی اس لئے جاری تھی کہ کب یہ بات ختم اور ہم مزاق بنائیں ٹویٹس کریں کا نشانہ بنائیں اس گفتگو کو یعنی مایوسی پھیلائیں عوام کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حکومت جھوٹی ہے نکمی ہے عوام دشمن ہے بغیر یہ سوچیں سمجھیں کہ اگر اگر اس وقت عوام میں پینک پھیل گیا تو حکومت کرنے کی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں رہے گا نہ حکومت نہ اپوزیشن لیکن اس کے باوجود اپوزیشن نے اس بات کو نظر انداز کر کے اپنی حکومت مخالف سیاست جاری رکھی کوئی ٹھوس تجویز دینے کے بجائے حکومت کی خامیوں کو ہائلائٹ کیا مسائل تو بتائے لیکن میں اکثر کہتی ہوں حل کون بتائے گا حل بتانے سے کاسر رہے آپ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ تمام افراد اپوزیشن کی کونسی قسم ہے یہ والی یا یہ والی میں نے دونوں اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی اگلا کلپ دیکھئے گا آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے کابینا نے چند دن پہلے ایک فیصلہ کیا سب نے پہلی دھما سب نے ماسک پہنے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ لوگ ڈاؤن کو ایز کریں گے سمارٹ ایک نیا لفظہ ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کریں گے پھر ایز کر دیا لوگ ڈاؤن یہ بتا دیں آپ نے کیا ایز کیا یہ بتا دیں سمارٹ لوگ ڈاؤن وہ کیا ہوتا ہے کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے پاکستان ستر فیصد علاقے میں کبھی لوگ ڈاؤن ہوا ہی نہیں آپ کر کے رہے ہیں ذمہوار کون ہے سب سے پہلے ایک کنٹینیوز اویرنس کیمپین ہوتی ہے کرنا کیا ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر تکلیف کیا ہے مشکل کیا ہے اس کے حل کیا ہے کیسے اسے بچا جاتا ہے پوری دنیا نے یہ کیا ہے پاکستان میں کوئی ایسی اویرنس کیمپین نہیں ہے کیا آپ دریازم مشورہ نہیں کر سکتا تھا پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے پرائی منسٹر ایک گھنٹا نہیں نکال سکا بارہ تقریبیں اسے کی ہیں ہاؤز میں نہیں آ سکا آج سے پہلے کسی بابا میں کسی آفت میں کسی بھی مشکل میں پاکستان کی تاریخ میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم نے بارہ دفعہ آ کر قوم کے سامنے تفصیلات پیش کیوں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں بارہ دفعہ اور تقریبا ہر دفعہ جب بھی وہ قوم کے سامنے آئے انہوں نے صحافیوں کو بھی دعوت دی بیجا سوالات کے جوابات بھی دیئے اور سخت تنقید کا سامنا بھی کیا قوم کی نمائندی کرنے والے ان صحافیوں کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی ان کے سامنے ڈیٹا رکھا جو کچھ دنیا کی صورتحال ہیں اس کو دیکھنے کے بعد جو فیصلے کرنے جا رہے تھے وہ بتائے اور ان پر جو تحفظات تھے وہ دور کرنے کی کوشش بھی کی اور جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی دیئے ہمارے ملکی تاریخ میں کتنی بار ایسا ہوا ایک وہ شخصیت جو تین بار وزیراعظم رہی انہوں نے اگر متعدد بار قوم سے خطاب کیا تو وہ اسی وقت کیا جب ان کی کرپشن کہانی سامنے آئی تھی وہی وقت تھا جب انہوں نے ایک مہینے میں ایک مہینے میں ہی قوم سے کئی خطاب کر دیئے وہ جو تیس سال تک اس ملک کے اقتدار میں رہے ان سے کتنی بار صحافیوں نے اس قسم کے کڑوے اور سخص اوالات کیے جن کے جوابات انہوں نے دیئے ہو وہ تو انٹریو بھی تیر شدہ دیتے تھے اور جب وہ انٹریو دیتے تھے تو آپ سب لوگ ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے کو بیٹھے ہوتے تھے تو اس پر بجائے تنقید کے اپریسیشن بنتی ہے اپریسیشن بنتی ہے اپریسیشن بنتی ہے دوسری بات آپ کی خواہش ہے نا کہ ملک کا وزیراعظم پارلیمنٹ میں لوگوں کو اعتماد میں لے بلکل ایسا ہی کرنا چاہیے عمران خان صاحب کا فرض ہے یہ فرض ہے ان کا لیکن ایسا ہوتا کب ہے آپ کو یاد ہے جب عمران خان کشمیر کے معاملے پر پارلیمنٹ میں خطاب کرنے آئے تھے آپ سب لوگوں کو اعتماد میں لینے آئے تھے پوری دنیا وہ اجلاس دیکھ رہی تھی پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کی مقبوضہ کشمیر پر بھارتی جاریت پر کیا پالیسی ہے اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال تھا ذرا یاد کروائیے رضا چلائیے کلیپ یاد کروائیے انہیں جناب سپیکر آجی پلیز جناب سپیکر آجی پرنٹ ہو رہا ہے جیسی وہ پہنچ جائے گا تو آپ کو پہنچائیں گے آجی پرنٹ ہو رہا ہے چونکہ ابھی ہم نے توے کر دیا ہے تو آپ کو تقریباً پانچ منٹ میں پہنچ جائیں گے پرمینیسٹر صاحب جیسی سپیکر صاحب آج کا جو جوائنٹ سیشن ہے میرے خیال میں لوگوں کو اس کی سپیکر صاحب میرے خیال میں ویلکم بیک ناصرین اب بات کرتی ہوں ملک کی موجودہ صورتحال کی اور اس سے متعلق ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس کی اس پر بات کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں اور اگلے سیگمنٹ کے لیے یعنی کلوزنگ تک میرے ساتھ ساتھ رہے گا سینر صحافی اور تجزیہ کار رانا مبشر صاحب کا کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں بڑے منفرد انداز کی ورہ سے بہت سے لوگ کے فیوریٹ ہیں میرے سمیت مجھے بھی بہت پسند ہے رانا صاحب آپ کا انداز آپ کی طرف آنا چاہوں گی وارم ویلکم رانا صاحب یہ جو پارلیمنٹ میں کرونا سے متعلق اجلاس بولایا گیا ہے اب اجلاس اگر بولایا گیا ہے یہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کس کا نتیجہ کیا نکلے گا فروٹ فل ریزلٹ ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کا نتیجہ آپ کو کچھ نظر آیا ہاں بڑا نتیجہ نظر آیا ہے مجھے کیوں نہیں نظر آیا دیکھیں آپ نے مجورٹی آف دے پارلیمنٹ ایریا ہمیں گلاوز پہنے ہوئے ماسک پہنے ہوئے ٹھیک ہے اور اگر کسی نے گلاوز نہیں بھی پہنے ہوئے تو ماسک پہنا ہوئے اس نے تو یہ فرق کی ہے نا اور کے آئے گئے آپ کو فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے اتنا فرق ہے یہ اور پھر اس کے بعد جناب آپ آپ ان کی تقریریں سن لیں اور تقریریں سن کے آپ کو طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی جیسے ابھی آپ نے ایسن اقبال صاحب کی طبیعت صاف کی ہے مطلب آپ نے تو ایسن اقبال صاحب کو دھڑ کے رکھ دیا نا ابھی اور میرے خیال میں ایسن اقبال صاحب اگر سن رہے ہوں آپ کو یا سن چکے ہوں آپ کو تو بڑی آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے آپ کو بہت اچھا کہہ رہے ہوں گے کہ بڑی اچھی جنللسٹ آئیے ڈاکٹر صاحبہ اور اچھا رانا صاحب اتنی یہ تعریفیں کرتے ہیں میری یہ تمام لوگ اسلامباد میں بیٹھے کہ مجھے اکثر کوئی نہ کوئی میرا خیر خواہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی بڑی تعریف ہو رہی تھی فلان جگہ پہ تو میں کہتے ہو چلیں جی تو میں کہتے ہو چلیں جی وہ میں کہنا نہیں چاندھا کہ خیریف ہو رہی ہیں یا کیا تعریفیں ہوتی ہیں اب میں او نیر نہیں کہہ سکتا تعریفوں سے مقصد اچھا اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو اچھا رانا صاحب آپ نے بڑا اہم اہم پوائنٹ ریز کر دیا آپ مجھے سوال ذرا پوچھنے دیں مجھے بتائیں کہ ایک صحافی کا کام کیا ہوتا ہے ایک صحافی جو کہ پہلے آپ کو بتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کلم سے لکھتے تھے اب وہ رجان تھوڑا کام ہوگے ٹی وی آنے کے بعد لیکن ابھی بہت سے اچھے کولومسٹ ہیں اب ہمارا کے کام میں جس کو بولنے کی صلاحیت ہے جس کے پاس وہ بول کر آواز اٹھاتے اپنے ملک کے لئے کچھ غلط ہوگا تو اب وہیں سے ان کو پوائنٹ آٹ کرتے ہیں کچھ اچھا ہوگا پہ اپریشیٹ کرتے ہیں کلم لکھنے والا بھی اپنے کلم کے ساتھ ساپ نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ سوچ کے نہ لکھیں کہ میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے میں وہ لکھوں کا جو سچ ہے میں وہ لکھوں کا جو ملک کے لئے بہتر ہے جہاں تنقید بننے کی تنقید کروں گا لیکن صحافی جب بات کرتے ہیں تو یہ لوگ پرسنل کیوں لے جاتے ہیں ہم تو اپنے ملک کے لئے بات کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے اگر آپ پس وقت دو نا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے بالکل وقت ہے پندرہ بیس سال پہلے ہم جاتے تھے نیو یورک اور نیو یورک میں کوئنز میں بیٹھ کے وہ پاکستانی ہوتل ہیں وہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کے ہم کوئی کھانا کھاتے تھے یا ناشتہ کرتے تھے صبح وہاں پہ اگر لگا ہوتا تھا اخباروں کا جو لوکل اخبار ہوتے تھے اردو کے اور اور three of cost ملتے تھے وہ اور مختلف اخبارات وہاں پڑھے ہوتا تھے اور زیادہ طرbe اردو کے ہوتے وہاں بلکہ اردو ہی ہوتی تھے انگلیش تھی بہت کام ہی ہوتے تھے اور اردو کے اخبار ہوتے ہوسی ہم پڑھتے تھے نا اخبار تو اس میں لکھا ہوتا تھا نا ایک جھنریسٹ جو ہوتا تھا دوسرے جھنریسٹ کی جناب ٹانگ کھینچ رہا ہوتا تھا ایک نے جناب اپین ایر پیجز پہ لکھا ہوا ہے جناب وہ دوسرے جو جنللسٹ ہے اس کی جناب ایسی تیسی ہو رہی ہے تو ہم کہتے تھے یار یہ پندرہ بیس سال پہلے ہم سوچتے تھے یار یہ کون سا جنللزم ہے یار ٹھیک ہے لیکن ایک تو وہ دیکھیں وہی جنللزم پندرہ بیس سال بعد اب یہاں پہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک لائن ڈراؤ کر دی گئی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مائنڈ جو جنللسٹ جو بھی ہے اگر وہ نیوٹرل رہ کے نیوٹرل میں سوری غلط لفظ جوز کر گیا آنس رہ کے اپنی اپینین دینا چاہے نا تو وہ اس کو کہا ہے دیکھا پیسے کھا گیا ہے ٹھیک ہے اے فلانی پارٹی کو لوگ پیسے کھا کے آیا ہے بولی جا رہا ہے اے نے فلانے نال ملیا ایسی ٹھیک ہے اے نواز شریف دے نہ لے اے جناب فلانے دے اے امران خان دے پیرول دے کس طرح ہو سکنا وہ تو چاہ دی پیالی نہیں امران خان پیانا کسی لو امران خان کہا سے پیسے دے گا اچھا جو کی بہت بڑا اعظام ہے رانا صاحب نہیں میں صحیح دہ سریا میں ایک دو دفعہ ملنے گیا تھا ان سے وہ نہیں بلاتے چاہشے نہیں یہ ہوتا ہے میں مانتی ہوں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں اکثر کہتی ہوں رانا صاحب میں اکثر کہتی ہوں یہ بات ہاں میں اکثر سے گھر جاتی ہوں شاید میری ٹیم کو میں کہہ دے تو اچھا ان سے بات کر لیں ان سے بات کر لیں آپ سب میں نے کبھی رابطہ نہیں کیا ہوگا اس طرح میری ٹیم آپ کو لائن اپ کرتی ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی انکر کے بارے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہہ دینا اللہ فافہ ہے بغیر ثبوت کے یہ کتنا بڑا گناہ کبیر ہے اس کی کیا سازہ ہوگی ڈیفنیٹی بہت بڑی سازہ ہوگی روٹین بن گئی ہے روٹین بن گئی ہے یہ سیسیریسٹلی روٹین بن گئی ہے آپ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ نے ایسین اقبال صاحب کو جیسے یا مسلم لیگ نون والوں کو جیسے آپ نے آم ای وڈ سے کہ آپ نے حقیقت سچ بیان کی ہے اور ٹھیک ہے اس میں آپ کی اپنی سوچ ہے اپنا آپ نے اسیسمنٹ کی ہے ایس ای ٹرو جنرلیسٹ یو کیم اپ وید ایور اسیسمنٹ میں اس پہ میں کون ہوتا ہوں اس کو ابجیکٹ کرنے والا ہے بکوز آپ یا جونرلیسٹ کی ہے آپ نے ایسا جنرلیسٹ کی اپنی عوام عاظ 매ளیپیں quasi ، گیار اگر اپنا آپ آپ جیسے جنرلپ جٹھ کر دے ہیں نون والے روں نے اپسروییوییییی بالدین کچھ ک Days آج اگر پیوے رونڈی ساتےrectری و بے جاتے names اپ بہن روٹین窗ھائی ہے اگر آپ آپ بن مرد اپنا میششتری باغییو لگے اب روٹین سے کچھ لگا ہے اگر اپلائی کرنا شروع کر دیں گے نا تو لوگوں نے آپ پہ الزام لگا دینا ہے میرے پہ لگا دیں گے آپ پہ لگا دیں گے کسی پہ لگا دیں گے اچھا رانا صاحب مجھے اونسٹی سے یاد آیا کہ جب بھی کوئی سیاست میں ہوتا ہے اپوزشن میں ہوتا ہے حکومت میں ہوتا اس کی رائے بہت اونسٹ ہونی چاہیے پوری اپوزشن اس وقت صرف سندھ حکومت کے ہر اقدام کی آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھا دیکھیں اس میں دو چیزیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے سندھ کی سو اگر سندھ گورنمنٹ اکارڈنگلی اس انوائرمنٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر سٹریٹیجی ایوالف کر رہی ہے تو ٹھیک ہے کریں ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح ہے اقدامات کر رہی ہے تو کریں اگر وہ نہیں کر رہی اور میں تک جس فور ڈا کرٹیسزم فور ڈا ہیک آف کرٹیسزم اگر اپوزشن کر رہی ہے تو وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے نا لوگوں کو ٹھیک ہے اب دیکھیں پوری دنیا میں لوگ ڈاون جو ہے نا اٹیز کر رہے ہیں مطلب ساری چیزیں جو اٹیز ہونے شروع ہو گئے because you have to live with this virus ٹھیک ہے but there is no second thought about it کہ آپ کہیں جناب کہ نہیں جی اب وائرس ختم ہو گیا تو everything is hunky-dory اور میں جا رہی ہوں جناب یا میں جا رہا ہوں جناب اسی طرح جا کے جناب میں جبھے پاں لوگانو جبھے شبھے پاواں گا گپا شبھے پاں گا جناب یہ نہیں it's not like that the entire world has changed ٹھیک ہے اب وہ دوسرے طریقے سے آپ کو رہنا پڑے گا اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گا میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہوگا HIV آج تک ختم نہیں ہوا یہ بھی ختم نہیں ہوگا I'm sorry to say but یہ ختم نہیں ہوگا we'll have to change our pattern of lives اگر ہم pattern of life اپنے change نہیں کریں گے تو it's going to like hit us یہ ہمیں hit کرے گا اور ہمیں hit کرے گا اور ہم اس کے لیے ہمارے پاس کو راستہ اچھا اپنے بات کی اچھا رانا صاحب لوگ ڈاؤن کی آپ نے بات کی لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بھی دو طرح کی رائے سختی ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے جو سختی اگر کرنی تھی نا تو آپ شروع میں سختی کرتے جب آپ کو پتا چلا تھا ایک تو حکومت نے تین مہینے بعد کام کرنا شروع کیا ٹھیک ہے جو کہ تین مہینے پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا وہاں پہ غلطی ہے جہاں پہ غلطی ہے وہ اس چیز کو مانیں چلے ہو گیا آگے move forward آگے جناب اگر آپ دیکھیں تو آگے ہم نے دیکھا یہ کہ اس میں آپ نے شروع میں اگر آپ lockdown کر دیتے ہے نا complete اس lockdown کا فائدہ یہ ہوتا complete lockdown کرتے آپ 15 days کے لیے کرتے 20 days کے لیے کرتے whatever میں اس پین پہ نہیں جانا چاہتا جو آپ کو آپ کو assessment آپ کی تھی whatever جو so called یہاں پہ بہت بڑے بڑے آئیکن بیٹھے میں وہ آپ کو جو advise کر رہے تھے accordingly آپ چلتے دو ہفتے کے لیے چار ہفتے کے لیے آپ نے جو lockdown کرنا تک کر لیتے and those four weeks or two weeks time آپ اپنی capacity جو ہیں enhance کرتے health کی capacity جو enhance کرتے and at the very same time آپ testing کرتے testing کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا چل جاتا کہ کون کون سے grey areas ہیں ٹھیک ہے پھر آپ وہاں پہ آہستہ آہستہ وہاں پہ جس جگہ پہ آپ نے lockdown آہ تھوڑا سا نرم کرنا ہے وہاں پہ نرم کر دیتے جہاں پہ سختی کرنی ہے وہاں پہ سختی کر دیتے اور gradually آپ دیکھتے کہ آپ جو ہے نا کچھ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوگی but یہاں پہ ہوا یہ کہ آپ نے کہا جی lockdown نہیں کریں گے lockdown کریں گے تو جناب دھیاڑی دار جو ہے نا وہ بلکل فارا ہو جائے گا بات ٹھیک تھی بات تو بلکل ٹھیک تھی but then again دھیاڑی دار تو پھر بھی بچارہ فس گیا وہ تو ایسے بھی فسا ویسے بھی فسا دونوں صورتوں میں فسا آپ دیکھیں ابھی جو ہے نا میں آپ کو ground reality بتاتا کنسٹرکشن کا کام کہتے ہیں نا جی شروع کنسٹرکشن کو یہ جو مہنگے مہنگے برینڈز کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی جہاں پہ شاپنگ کرنے چلے گے رانہ صاحب یہ دھیاڑی دار تو نہیں تھے نا یہ کیا ground ground realities پہ بھی ہم بات کریں گو شبی وزیراعظم بنتے بنتے رہ گے اس پر میں آپ کا انالیسز ضرور چاہوں گی آپ کے مقصود انداز میں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسی نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضاق برخانو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیاکار رانہ مبشر صاحب رانہ صاحب ایک بار پھر سے خوش آمدید خوش آمدید وارم ویلکم رانہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مجھے دارا شباش شیف صاحب یاد صاحب بنتے بنتے رہ گے آپ ان تمام لوگوں کو بڑا قریب سے جانتے ہیں بڑے سینئر صحافی ہیں بڑا دکھ ہوگا ان کو بڑا صدمہ پہنچا ہوگا کیسے پر اس صدمے سے وہ باہر نکلے ہوں گے اور پھر وہ جو آپ کو یاد ہوگا پیشی پر سوالہ جن سے پوچھے گے اس کے جوابات بھی بڑے انٹرسٹنگ دی انہوں نے ذرا دونوں پر تذیع دی دیجی اپنا ایک مجھے بات بتائیں آج آپ کو مسلم لیگ نون والے اتنے کیوں یاد آ رہے ٹھیک ہے پہلے ایسین اکبال صاحب یاد آئے آپ کو پھر اس کے بعد باقی پتہ نہیں کون کون مسلم لیگ والے یاد آئے آپ شباش شریف صاحب یاد آگے آپ کو چلے اگلا پروگرام کروں گی پیپس پارٹی کے حوالے سے ہم بہت باتیں کریں گے پھر ہم پی ٹی آئی کے بارے میں باتیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں ان میں کتنے لوگ صاحب کا میں آپ کو بتاؤں جی آپ نے سوال کیا شباش شریف صاحب صاحب جو ہے بیسیکلی ٹھیک ہے آہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے ان کو آہ میرے خیال بدال ڈیو رسپیکٹ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں شباش شریف صاحب سے معذرت مانگا ہوں میرے خیال میں شباش شریف صاحب کو سلیپ اپنی ہے ٹھیک ہے اب ڈاکس صاحب آپ سمجھتی ہے کیا ہوگا یہ تھوڑا سا اس میں آہ یا بھی پروگرام میں بھی بات کی تھی اور مجھے اپنا جواب یاد ہے میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہ ہو ہو سکتا ہے کہ انرجیٹک بہت ہیں انتوزیسٹک بہت زیادہ ہے تو ایسے لوگوں کو اکثر کم نیند آتی ہے وہ کام کرتے رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ وہ واقعی بڑے کام کرتے ہیں سیریسلی مزاق نہیں کہہ رہا میں آپ سے واقعی شباش شریف صاحب بہت کام کرتے ہیں شباش شریف صاحب سوبر سوبر نکل جاتے ہیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جناب کسی نے قصہ سنایا مجھے نہیں پتا ہے کتنا ضرورت ہے آپ نے وہ کب بھی ذکر کیا تھا مجھے یاد آیا ایک پیر صاحب اور اچھے جنون پیر صاحب ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے کہا جی میں ایک دفع ملاقات کرنی تھی شباش شریف صاحب سے بقول ان کے انہوں نے کہا جی میں نے شباش شریف صاحب سے ملاقات کرنی تھی ملاقات کے لیے میں گیا انہوں نے کہا جی ٹائم دیں گے یہ وہ پہلے کسی نے فون کیا پھر کسی نے فون کیا پھر انہوں نے کہا جی رات کو آئیں گے وہ شباش شریف صاحب آپ سے ملنے کے لیے تو آپ ان سے مل لیجیے گا اس کے بعد جناب ایک بندہ آیا رات کو جہاں پہ مجھے انہوں نے دھرایا تھا ایک بندہ آیا اس نے جناب کوئی سوزوکی پک اپ اس پہ ڈبے میں سوزوکی ڈبے میں تھا اور اس نے آگے جناب بلایا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا انہوں نے کہا جی آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں شباش شریف صاحب سے اس نے بڑا میرے سے انٹرویش انٹرویو کیا جناب کہتے ہیں میں تھوڑا سا ایریٹیٹ بھی ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا جی جب تھوڑی دیر بعد اس نے وہی نا وہی نا they went for a spin ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے آگے جناب گاڑی روکی اس نے کہا جناب اس نے کہا جی میں ہی شباش شریف ہوں ٹھیک ہے اور انہوں نے get up کچھ اور لگائی تھی اگر پیر صاحب میں نے انہوں نہیں پتا اب وہ پیر صاحب ہی بتا سکتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے اگر پیر صاحب بڑے اچھے آدمی ہے جوڑ میرے خیال میں نہیں بولتے پیر صاحب نے یہ نہیں پتایا تھا کہ وزیراعظ ہم ابھی نہیں بنیں گے پیر صاحب کسی آپ نے کاماستے کے ساتھ لیکن ان کا کام ہو گیا بکول پیر صاحب کے میرا کام کر دیتا انہوں نے شباش شریف شباش شریف صاحب بیسیکلی i personally think کہ شباز شریف صاحب نا ایک جیسے نواز شریف صاحب تھے نا he plays as a bad cop ٹھیک ہے نواز شریف صاحب is a bad cop شباز شریف صاحب is a good cop ٹھیک ہے so bad cop good cop چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے but then again اگر شباز شریف صاحب کو کسی نے اگر indication دی بھی تھی نا کسی نے ٹھیک ہے تو وہ میں اس کا یہ ذکر کر سکتا ہوں کہ جناب شباز شریف صاحب جب پہلے آپ گئے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس جب میاں محمد نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے تھے پاکستان مریم بی بی کے ساتھ تو اس وقت آپ نے بھی اپنے موبائل بند کر دیئے تھے دو روز کے لیے اور کچھ لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہے سو اب تو انیس سو نوے کی دہائی تو نہیں رہی نا کہ آپ موبائل بند کر دیں گے انگلینڈ میں تو تسری ٹریس نہیں ہو سکو گے اب تو وہ ایشو کوئی نہیں ہے ٹریس کرنے کے جیسے مردی دنیا کونے میں چلے جائے تو سیٹلائٹ آپ پھر دیا پینے ٹھیک ہے سو وہ آپ نے آپ کو کر دیا اور اسی طرح آپ آئے ہیں واپس ٹھیک ہے تو آپ کو کسی نے بقول کسی کہے مجھو نہیں پتا یہ صحیح ہے شباز شریف صاحب اس کو کنفرم کر سکتے کہ شباز شریف صاحب کو کسی نے کہا تھا جی تو یہ آکے جناب چیتھے وزیر آزم بھونڈ دے کیونکہ ہم آہ اب ریڈی فر اچے تو وہ چینج تو کوئی نہیں آئی لیکن شباز شباز شریف صاحب بڑے ڈسپوائنٹڈ ہے اور شباز شریف صاحب واپس بھی شاید جانا چاہے لیکن اب مشکل ہو گیا اب اب تو مجھے لگتا یہ ہے یہ چلے آپ کے پروگرام میں ڈاکس میں بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے یہ مجھے لگتا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر کے دو دفعہ ریپیٹ کر لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب بھی ڈیٹین ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھے لانا صاحب ٹھیک ہے تین سے چار منٹے کلوزنگ میں ایک نہ ہینہ پرویس بٹ صاحبہ نے ایک ٹوئٹ کی ہے ارتوگرل آپ بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ارتوگرل دیکھ رہی ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ مریم نواز شریف کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ ارتوگرل سے ملتی جولتی ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ڈائریکٹی ارتوگرل ہی بنا دیا ہے دیکھیں آپ آپ نے ایک سازش کی ہے میرے خلاف ٹھیک ہے اور ہینہ بی بی جو ہے نا اچھی مطلب ہے کہ خوبصورت خاتون ہے آپ چاہتی یہ کہ میں ان کے خلاف کو اسٹیٹمنٹ دے دوں تو اس چاند ہے کہ میرے سارے دروازے بند ہو جائیں تاکہ میں کسی کے ساتھ بھی کسی کو بھی متحرہ لگا سکتے ہیں چلی آپ ساتھ خوبصورت کے لئے چکے ہیں اب آپ اس اسٹوٹ پہ کوئی بات کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں چھوڑی سی اوڈ ہے بلکہ مریم نواز بہت خوبصورت ہے صانت ایک نہیں ہا اس نے ہوا یہ ہے کہ ہوں تاکہ یہ ہے اللہ لیکن ہوتا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لئے ہم نے کئی دیکھا ہے وہاں پہ اعطا بتائ mooi انیز کو اس کو منہا ل наш ب broad کوخوشلامت کردے نا لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے خوش آمد صاحب آپ نے دیکھی نہیں ہے نا خوش آمدیں تو ہم نے دیکھی ہیں ہم نے تو زرداری صاحب کے دور میں بھی دیکھی خوش آمدیں ہم نے تو نوازشلی صاحب کے دور میں بتائیے گا ہمیں بھی ذرا دو منٹ ہیں ابھی کوئی خوش آمد زرہ خوش آمد واقعہ سنا در اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں ہم نے تو ہم نے تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی خوش آمدیں دیکھی ہوئی ہے جنہاں آپ ادھر تو دیکھ کی نساگہ تاڑے کو ٹائم ہی کاٹ رہا گیا ادھر تو خوش آمدوں کی لائن ہے آپ کو خوش آمدوں کے قصے سنا دی ہیں میں نے تو آپ یہاں پہ آپ حساس کے یہاں پہ گر جائیں گی سکرین سے ایک ایشو ہو جائے گا آپ کہیں گی ایک ہی ایک کر رہے ہو تو سی رانے صاحب ایک پروگرام رکھیں گے ٹھیک ہے خوش آمدوں اور خوش آمدیوں کے قصے سننے کے لئے کہ معذرت کے ساتھ کہوں گی سرے لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی تھی رانے صاحب بہت شکریہ لیکن ساتھ ہی آہ کلوزنگ سے پہلے ضرور کہوں گی کہ ایسے خوش آمدی ہی ہوتے ہیں آہ میرے مجھے ایک بڑی وہ پیاری بات یاد ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ جو آہ چمچہ ہوتا ہے جس برتن میں ہوتا ہے وہ چمچہ اس برتن کو خالی کر دیتا ہے رانے صاحب گہری بات ہے اس پر ضرور کریں جتنے بھی خوش آمدی ہیں اور جو خوش آمدی ہوں کو ان کو یہ ذرا دھیان رکھنا ہے کہ چمچہ جس برتن میں ہوتا ہے اس برتن کو خالی کر دیتا ہے یعنی پھر خالی کون ہوا وہ جس کے اردگیت خوش آمدی چمچے کی فارم میں وہ برتن خالی ہوگا نقصان اس برتن کو ہوگا اور یہ ایسے برتن اس کی وجہ سے ہماری قوم کا بھی نقصان بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ اس سیاستدان ہے یہ لوگ حکمران ہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیضاقبر خان اور رانہ موشن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو بھی اجازت اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل کل جمعہ کا دن اور ہوگا پاک بھارت ٹاکرہ انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے